اے کافلے والو تم اتنا بھی نہیں سمجھے لوٹا ہے تمہیں رہزن نے غیبر کے اشارے پہ آداب میں کمر شہزار اس وقت ہم چاند والی مزید کے باہر کڑے ہوئے ہیں تقریباً ایک مہینے پہلے یہ گلی کی خدائی کی گئی اور اس کے بعد سے دو دن کام چلا اور اس گلی کو پیک کر دیا گیا یہاں سے سیکڑوں بچے روز آنا جاتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ کوئی بچہ گڑتا ہے تو کوئی بزرگ گڑتا ہے لیکن جو لوگ یہاں پر بورنگ کرانے کے لیے آئے تھے وہ یہاں سے گائب ہیں جب یہاں کے ودایق کو یا ودایق کے بیٹے کو آنا ہوتا ہے تو چار اچمچے پہلے سے آ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں آپ ان کا سواگت کیجئے گا لیکن آج یہ ایک مہینے سے سب گائب ہیں کتنے لوگوں کو ٹھوکرے لگ رہی ہیں کتنے لوگ گر رہے ہیں کتنے لوگوں کو چھوٹے لگ رہی ہیں اس کا حساب کسی کے پاس نہیں اور سب لوگ خاموش ہیں اور سب لوگ جھوٹی واواہی لوٹنے میں مصروف ہیں یہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ مزید جانے کے لیے اس پائپ سے کیسے گزرنا پڑتا ہے یہ گلی ہے جو گلی بند ہے اس گلی کے اندر چنندہ مکان ہے بزرگ لوگ باہر نکلتے ہیں بزرگ عورتیں باہر نکلتی ہیں اور کیا آلم ہوتا ہے یہاں کے لوگوں سے کارگزاری سنیے یہاں کے بارے میں جو گلی پائپ کب سے پڑھا بتائیں گا یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اور یہ دو شاہ دن کا نام لیا گیا تھا کہ دو شاہ دن میں یہ بن جائی گلی اور یہاں دعا بھی کرائی گئی تھی توڑوانے کی توڑنے کی دعا قبول ہو گئی اب ہم چاہتے ہیں کوئی بنانے کی دعا کر دے تاکہ یہ گلی ہماری بن بھی جائے ہماری بن بھی جائے یہ جو یہاں پر پائپ دلا ہے اور یہ کیا بول کے دعا گیا تھا کس پریشانی کو میں نے آپ کی بھی فیشبک پوست سے لیکھا تھا کہ آپ نے پوست کیا تھا تو اس سے جو سب کو فائدہ ہوگا لیکن فلال تو کوئی فائدہ نہ کر نہیں ہے کیونکہ پوری سڑک جو انہوں نے خودوا دی ہے خودواانے کے باوجود اس کو جہاں ریپیئر کرانا چاہیے تھا اس کا کام کو مکمل کرنا چاہیے تھا جو ہوا نہیں اور اس کو تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے لیکن اب ہماری یہی درپواست ہے کہ اس کو جل سے جل سے جل سے ریپیئر کرانا جائے یہ بلکل آوا جائی کا راستہ بلکل یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں تو لوگوں کا صبح میں بھی نکلنا چوبی تر گھنٹے یہاں سے ضرورت کا یہ راستہ ہے جہاں سے لوگوں کا نکلنا ہوتا ہے اور یہاں موجود ہے لوگوں نے مجبوری میں آ کر اس کے ایک ویڈیو بنائی ہے کیونکہ پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے ویدھائک کا کام جنتہ کے کاموں کو کرنا ہوتا ہے جس کو کی اس کو ان کو سیلنی ملتی ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب آپ کوئی کام کرانے آتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو یہ کام فلا ویدھائک کی طرف سے کرایا جا رہا ہے میں آج ساری جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سبھی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی ویدھائک کوئی پارشت اپنے پاس سے کوئی کام کراتا ہے آپ وہاں پر آ جاتے ہو جھوٹی واوا ہی لوٹنے لیکن جب کام کرانا ہوتا ہے رات کو تین بجے کوئی ٹرک آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ٹیم فلا کی آج بھی موجود ہے لیکن ایک مہینے سے یہاں پر یہاں پر ان کی ٹیم کہاں غیب ہے ایسی ہی سیکڑوں گلیاں ہیں ایسی ہی سیکڑوں گلیاں ہیں جہاں کا یہ حال ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک راستہ تو ایسا تھا کہ جو سڑک خودی وای تھی وہاں سے ایک عورت رکشے سے گری ان کا پیہات بھی فیکچر ہوا جب انہوں نے گورنگ کا نیو ڈالی تھی تو دعا کری تھی تو تھی آج بھی ہم ایک دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے دعا کے لئے دونشی پڑھ لی ہے اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارک علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا و فی الاخرت حسانتا و خینا آزا اے اللہ ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ یہاں پر جو کام شروع ہوا تھا آج پوری سڑک خودی پڑی ہوئی ہے پوری گلی کی سڑک خودی پڑی ہوئی ہے مزید میں ناماز ہی جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ٹھوکنے لگتی ہیں بزرگ پریشان ہوتے ہیں بزرگ عورتیں پریشان ہوتی ہیں بچے گرے ہیں ان کی چھوٹے لگی ہیں اے اللہ جس کی وجہ سے ہی ہم پریشانی جھیل رہے ہیں وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے اے اللہ اس کی گلتیوں کو معاف فرما اے اللہ اس کو صحیح راستے پلانے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جس سیاست کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں لرازگی رکھتے ہیں جس سیاست کی وجہ سے جو پرسی پانے کے لیے وہ غلط جگہوں پہ خڑے ہوتے ہیں اے اللہ ان کو سیدھے راپلانے کی توفیق ادا فرما اے اللہ وہ قوم کے لیے تھے اے اللہ وہ عوام کے لیے تھے اے اللہ لیکن انہوں نے پرسی کو اپنا مقصد بنا لیا اے اللہ انہوں نے ستہ کو اپنا مقصد بنا لیا اے اللہ ان کے دل کے اندر ایمان کو جگانے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جو کام باقی رہ گئے ہیں ان کاموں کو جل سے جل پورا کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ وہ سب لوگ ہمارے بھائی ہیں اے اللہ جن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں جو لوگ گلت کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو صحیح راستے پہ لے کر آجائیے تاکہ اللہ جو ہمیں پریشانیہ ہو رہی ہیں جو ہماری بہنوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بچوں کے جو پریشانیہ ہو رہی ہیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں اے اللہ جو مظلوم ہوتا ہے آپ اس کی اہم کو رایہ نہیں کرتے پر اے اللہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے ہم اس کے لیے کیا بددعا کریں وہ ہمارا بھائی ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے اور صحیح کام کرنے والا بن جائے اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب لوگوں کو پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہم نے کچھ زیادہ غلط بول دیا ہو تو ہم کو بھی معاف فرما اے اللہ ہماری دعایں قبول فرما ورحمتی کیا ہمارے